بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے میرا چینل سعود کمپیوٹر کیٹمی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے بعد بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ تمام میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ایس پارٹ 2007 کے لیکچر نمبر 7 میں آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے پیج نمبرنگ کر سکتے ہیں کسی بھی پیج پہ ہم پیج نمبرنگ کیسے کر سکتے ہیں ایڈر فوٹر کیسے لگا سکتے ہیں یہ ہوتا ہے ہیڈر اسی کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ فوٹر آ رہا ہے یہ فوٹر ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس پیج نمبرنگ آ رہی ہے تو ہم یہ تینوں کام کیسے کہا سکتے ہیں کسی بھی جو ہے ایم ایس برڈ کی فائل میں تو ایم ایس برڈ کی اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں ہیڈر کے بارے میں فوٹر کے بارے میں اور پیج نمبرنگ کے بارے میں ہیڈر کیا چیز ہوتی ہے ہیڈر پہ جیسے میں کلک کرتا ہوں دیکھیں میں نے یہاں پہ کلک کیا تو ہمارے پاس ایک drop down menu آیا drop down menu میں ہمارے پاس یہاں پہ left side پہ ایک چھوٹا سا type text کا ایک option آ رہا ہے جیسے فائد کہ میں یہاں پہ کلک کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ blank document ہے کاؤں سا blank یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو blank document تو یہاں پہ میں جیسے کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے type text اب یہ جو text ہوں ایک پیج میں ہم type کریں گے نا ابھی ہمارے پاس دیکھیں میں یہاں پہ لکھا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک ہی پیج ہے ٹھیک ہے ایک پیج میں ہم جو چیز یہاں پہ type کریں گے وہ سبی کے سبی پیجز پہ آ جائے گی اور دیکھیں ہم یہاں پہ لکھنا شروع کرتے ہوتے ہیں اگر روز مہرہ زندگی میں آپ دیکھیں تو ہم یہاں سے لکھنا شروع start کرتے ہیں start ہوتی ہے وہ یہاں سے start ہوتی ہے لیکن ابھی ہمارے پاس یہ ایک heading کے طور پہ یہاں پہ آ رہا ہے جو چیز ہم لکھیں گے وہ heading کے طور پہ ہم یہاں پہ لکھیں گے اب دیکھیں جیسے ہم نے یہاں پہ pay numbering پہ klik کیا ہے اور header پہ klik کیا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس tab آ گیا جو کس کے نام سے تھا design کے نام سے تھا اس سے پہلے جتنی پہ میں classes لئی وہاں پہ design کے نام سے tab نہیں آ رہا تھا تو ابھی دیکھیں تو ہمارے پاس design کا tab آ رہا ہے جس میں جو بہت سرے یہاں پہ ہمارے پاس functions نیچے the way and that جیسے یہاں پہ ہم نے header پہ klik کیا ہوا تو header کے بعد دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس بہت سارے functions یہاں پہ آ رہے ہیں ان کا use بھی ساتھ ہم بتائیں گے آپ کو کہ ہم اس کا use کیسے کا سکتے ہیں تو ابھی دیکھیں کہ ہم یہاں پہ فردکہ type کرتا ہوں جیسے میں یہاں پہ لکھتا ہوں blank پہ ہی لوں گا جیسے میں نے click کیا تو دیکھیں یہاں پہ hood سے پہلے سے لکھا ہوا آ رہا ہے تیسرا page میں یہاں پہ لکھوں گا inside کروں گا دیکھیں میں تیسرا page inside کر رہا ہوں تو دیکھیں ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ پہلے page پہ یہ چیز grabsudc لکھا ہوا ہے دوسرے page پہ بھی یہاں پہ grabsudc لکھا ہوا ہے اور تیسرے page پہ بھی Kane metabol 子 ڈیسی لکھا ہوا 9 نظر آ رہا ہے کے نہیں اب ان تین pages پہ em objeto ہمارے باست کیا آگئے یہاں پہ istance ڈسی آگئے ٹک ہے یہاں پہ ڈسی آگیا اور یہاں پہ ڈسی پہ ڈسی لکھا ہوا آ رہا ہے اسے کیا کہتی ہیں ہیرڈر اور یہ کون سا یہ ڈر ہے پہلے نمبر پیٹ پہ جاتا ہے اور اس کو اوپن کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ دیکھیں اگر میں اس کا مينہ منزل بھی چینز کر سکتا ہوں دیکھیں میں دیسے جاتے ہیں اس کا مینہ MoiCo کوئی فرشکوشیس کاrible دیتا ہوں اس کا کلر بھی میں چینڈ کر سکتا ہوں دیکھیں میں یہاں سے کلر اس کا چینڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو بولٹ بھی کر لیتا ہوں تو دیکھیں یہ بولٹ ہو گئے اٹریلک کرنا چاہ رہا ہوں اٹریلک بھی ہو جائے گا اور انڈرلائن کرنا چاہوں تو انڈرلائن بھی ہو سکتا ہے اب یہ لیف سائیڈ بڑا ہے تو دیکھیں ایسے ہی جیسے میں نے کیا تو یہ سارے پیجز پہ خود با خود چینڈ ہو رہا ہے خود کے ایک پیجز ہم چینڈ کر رہے ہیں تو دیکھیں تینوں پیجز پہ یہاں پہ چینڈ ہو کے آگئے اور دیکھیں یہ تینوں پیجز پہ الگ الگ اپنے آپ بن گئے ایک پیج پہ میں نے بنیا ہے آپ کے سامنے ایک ہی پیج پہ بنا رہا ہوں تو سب ہی پیجز پہ چینڈ ہو رہا ہے کیونکہ اسے کیا کہتے ہیں ہیڈر کہتے ہیں اور ہیڈر یہ تمام پیجز پہ ایک ہی مرضبہ آ جاتا ہے اس کے بعد دیکھیں کہ یہاں پہ اگر پھر دوبارہ سے میں ہیڈر پہ جاؤں تو یہاں پہ کلک کروں گا تو ہماری پاس آ رہا ہے لیفٹ سائیڈ سینٹر اور رائٹ سائیڈ یہاں پہ اگر میں کلک کروں نا تو یہ دیکھیں ہم لیفٹ سائیڈ پہ بھی کلک سکتے ہیں سینٹر میں بھی ہم کچھ لکھ سکتے ہیں اور رائٹ سائیڈ پہ بھی لکھ سکتے ہیں یہ کس لئے ضرور پڑتی ہے میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں یہاں پر میں لکھتا ہوں CLN column 1 ٹھیک ہے دوسرہ میں کھا دیتا ہوں CLN column 2 ٹھیک ہے یہ یہاں پر نہیں کرنا ہوں یہاں پر کرنا CLN column 2 کھا دیتا ہوں ٹھیک کہ یہاں پر جاتا ہوں یہاں پر میں لکھوں گا CLN 3 ٹھریک آ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ کیا اب مجھے اس کی ضرورت کیوں بڑھ دیا میں نے ہیڈنگ یہاں پہ رکھی ٹھیک ہے یہاں پہ میں پہ لیاؤڈ میں جاؤں گا یہاں پہ میں ایک کالم پہ جاتا ہوں تو کالم میں یہاں سے تھری کال لیتا ہوں لیکن جیسے تھری کالم کیے میں نے تو یہاں پہ فرصکہ میں ڈیمی ٹیفز لکھتا ہوں ایکول ٹو رینٹ وہی کمانڈ ہم نے لکھی یہاں پہ میں ٹونٹی فائر طرق آپ کا لیتا ہوں اور اکے کر دیتا ہوں جیسے دیکھیں اب دیکھیں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ اس کا میں فائدہ کیا ہوتا ہے دیکھیں میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ کالم 1 کالم 2 کالم 3 جیسے فرصکہ ہمیں تین کالم ایک ہی پیج پہ بنانے تو ہم کیا کر لیتے ہیں اس طرح کا پیج بنا لیتے ہیں دیکھیں آپ کو ٹیکس نظر آ رہا ہے ہم نے پہنٹالی کالم کا ٹیکس پلیکٹ کیا ہے تو دیکھیں یہاں پہ پہلے کالم میں ہمارے پاس یہ چیز آ رہی ہے دوسرے کالم میں ہمارے پاس یہ چیز آ رہی ہے اور دوسرے کالم میں یہ چیز آ رہی ہے اس طرح کے ہیڈنگ ہم رکھنے کے لیے کون سی ہیڈنگ یوز کرتے ہیں یہ دوسرے نمبر والی دیکھیں تھری کالم کے لیے ہم یہ ہیڈنگ یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ بلینک کے بعد دیکھیں تھری کالم لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ تو اس کا مذہب ہے کہ ہم تین کالم کے لیے ہم اگر ہیڈنگ چننا چاہیں تو وہ کون سی ایڈنگ رکھ سکتے ہیں یہ والی ایڈ سمجھیں یہاں تک اس کے بعد دیکھیں ہم پھر سے بلینگ پیج لے لیتے ہیں وہ پیج میں نے کنٹرول ان کے ساتھ میں نے بلینگ پیج لے لیا اچھا ایک منٹ میں یہاں پہ آپ کو تو یہاں پہ میں آپ کو بات بکاتا ہے چلوں کہ یہاں پہ ایک سائیڈ پہ آپ کو یہاں پہ دیکھیں ایک چیز نظر آ رہی ہے جیسے میں رائٹ کلک کرتا ہوں یہاں پہ آپ کو ہولد لکھا ہوں اس کا فائدہ آپ کو یہ ہونے والا ہے جتنا بھی میں کام کروں گا جو کی رباؤں گا تو وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی سائیڈ پہ یہاں پہ آپ کو نظر آرہی ہے تو اس کا فائدہ آپ کو ضرور ہوگا یہاں پہ میں بات کر رہے تھے ہیڈر کے حوالے سے ہیڈر کے میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ آپ کے لئے ہیڈر بنا سکتے ہو اس کے بعد دیکھیں الفیبیٹک کے لیے ہم کیسے ایک ٹائٹر رکھ سکتے ہیں ایک جو ہیڈر ہے وہ کیسے رکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں نے یہاں پر کلک کیا تو اس کے نیچے دیکھیں ایک سٹائلیس کی بار آگئی بار آنے کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹائپ دا ڈاکومنٹ ٹائٹل تو ڈاکومنٹ کا ٹائٹل میں قاض کیا یہاں پر بھی کیا ہے؟ رکھ لیتا ہوں ڈاکومنٹ کا ٹائٹل میں یہاں پر بھی مٹی ایس ڈی سی کے نام سے یہ ہے انفرمیشن انفرمیشن تکنیلوجی سکل ڈیویلمنٹ سینٹر دیکھیں میں نے یہ ایک ٹائٹل لیا تو یہ دیکھیں آپ کا ہیڈر بن گیا اور ہیڈر یہ سب پیجز پہ آ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ پینیم ایسا نہیں یہاں تکنیل آ لری ہے واضح طور پر نظر آ رہی ہے کچھیں آپ کے پیجز پر نظر đã رہی ہے پائید بھی نظر آرہی ہے میں پہلے پیجز پر چلا جاتا ہوں پھیجز پہ نظر آ رہ ہوں یہاں لکھ ہوا آپ کو نظر آ رہا here اس چیز کی سمجھ after میں use familiaα کھال لیتا ہوں تو نیو ہو گیا یہاں پہ آپ کو کنٹرولینٹ کی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ دیکھیں یہاں پہ تو اس کے بعد ہم تیسرے نمبر پہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہ ہیڈر میں ہمارے پاس ایک اور چیز آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ فیض کیا آپ ٹائٹل بھی دے سکتے ہو اور یہاں پہ ائر بھی ساتھ لکھ سکتے ہو جیسے میں فیض کیا ٹائٹل دیتا ہوں یہاں پہ کچھ بھی ٹائٹل دیتا ہوں یہاں پہ آئی ٹی ایس آئی ٹی ایس ڈی سی اور ساتھ میں ائر لکھ لیتا ہوں کہ کس سانے میں میں بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں فیض کیا آج ہی بنا رہا ہوں آج جو ڈیٹ ہے وہ جنوری ٹونٹی فارسٹ ٹو تھوزن نائنٹین ہے تو یہاں پہ میں کلک کروں گا تو دیکھیں وہ جنوری ٹونٹی فارسٹ ٹو تھوزن نائنٹین یہاں پہ آگئے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی کلک کرے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ جنوری ٹونٹی فارسٹ ٹوزن نائنٹین کوئی منہ کوئی کلاس بنائی ہے تو یہاں پہ فردکہ میں اس کی ہیڈنگ بنا سکتا ہوں جیسے اس کی ہیڈنگ بنائی تو ایسے ہی فردکہ میں بلینک پہ ہی لیتا جاؤں گا تو سب کی ہیڈنگ یہ بنتی جائے گی دیکھیں بنتی جا رہی ہے اب اس میں ایک خاص چیز آپ کو بتاتا چلوں جیسے ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ڈیزائن کا ٹیب آتا ہے اب ڈیزائن کے ٹیب کا کیا فائدہ ہوتا ہے ڈیزائن کے ٹیب میں آپ دیکھیں کہ ایک ہمارے پاس یہاں پہ اگر دیکھیں اپشنز بار میں اپشنز میں ہمارے پاس ایک آر ہے کہ ڈیفرنٹ جو فرسٹ پیج آئے اس سے آپ اگر کوئی ڈیفرنٹ رکھنا چاہ رہے ہو یعنی پہلے پیج پہ آپ یہ چیز رکھنا چاہ رہے ہو اور باقی پیجو پہ آپ کوئی الگ سے چیز رکھنا چاہ رہے ہو الگ سے ٹائٹل رکھنا چاہ رہے ہو یہ تو ایسا ہوگیا نا کہ ایک پیج پہ ہم جو رکھتے ہیں وہ سارے پیجز پہ آ جاتا ہے ایسا ہے کہ نہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ پہلے پیج پہ جو آئے وہ دوسرے پیج پہ نہ آئے تو کیسے ہو سکتا ہے کیسے ممکن ہے اس کے لئے ہم یہ کریں گے کہ ہم اگر فاض کرتے ہیں کہ یہ رکھا نا یہ پہلے پیج پہ ہم رکھنا چاہ رہے ہیں دیفرینٹ ہم رکھنا چاہ رہے ہیں کس کے لئے یہ پہلے پیج کے لئے ہم نے کون سا رکھا یہ پہلے پیج پہ ہم کوئی دیفرینٹ رکھنا چاہ رہے ہیں اور باقی پہ کوئی دیفرینٹ رکھنا چاہ رہے ہیں تو میں فاض کیا یہاں پہ کوئی دیفرینٹ ٹائٹل رکھ لیتا ہوں جیسے میں رکھ لیتا ہوں یہاں پر نیچے ہم نے ڈی سی لکھا ہے نا تو یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں مساؤت کمپیٹر کیاڈمی مساؤت کمپیٹر کیاڈمی میں لکھا تو آپ دیکھیں پہلے پیج پہ ہمارے پاس آ رہا ہے مساؤت کمپیٹر کیاڈمی جبکہ دوسرے پہ کیا آ رہا ہے پہلے پہ ہمارے پاس یہاں پہ کیا لکھا ہو آ رہا ہے مساود کمپیوٹر کیاڈمی آرہا ہے نا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مساود کمپیوٹر کیاڈمی آرہا ہے تو اب دوسرے پہ ہمارے پاس ہے آئی ٹی آئی ٹی سی ٹھیک ہے یہ جیز آرہی ہے تو یہ چیز اصل میں ہم نے کہاں سے کیا ہے ڈیزائن پہ کلک کر کے یہاں سے ہم نے اس کو چینج کیا ہے اب مگر ہم ایون اور آرڈ کے لیے پہ لگ لگ رہا سکتے ہیں اب ایون اور آرڈ کے لئے دیکھیں میں کہہتا ہوں کہ اگر آرڈ پھر سب پہ کیا ہے ساود کمپیوٹر کیاڈمی آئے اور جبکہ آرڈ ایون کے لئے ہمارے پاس کیا ہے جو میں دوسرا رکھنا چاہدہا ہوں تو آپ دیکھیں میں ف Souکیس کو ختم کر دیتا ہوں تو ایون نمبر پہ کیا آئے گا اور آرڈ پہ کیا آئے گا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب یہ پہلا ہمارے پاس آرڈ نمر ہے تو اس میں میں لکھتا ہوں 2018 کر دیتا ہوں جو ہمارے پاس Even Number 8 میں لکھ لیتا ہوں ITSDC اور میں لکھ لیتا ہوں 2019 2019 میں کس پہ لکھا ہے Even Number پہ جبکہ R Number پہ میں نے کیا لکھا ہے ITSDC 2018 لکھا ہے تو اب میں بناتا جاؤں گا پیج میں فارد کے یہاں پہ insert کرتا جاؤں گا میں آپ کو سارے پیجز دکھاتا ہوں یہاں پہ insert کرتا ہوں New Page میں یہاں پہ click کر کے New Page insert کر لیتا ہوں یہ دیکھیں R Number ہے Pay Number 3 ہے R Number آتا ہے نا Pay Number 3 R Number تو اس پہ کیا آ رہا ہے ITSDC 2018 آ رہا ہے جبکہ Even Number ہوگا تو اس پہ کیا آئے گا 2019 اس بات کی بھی آپ کو clear ہو گیا ہے ساری باتیں کہ Options Bar میں ہم نے جو دیکھا Option میں R Number اور Even Number یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئے تو یہ چیز بھی ہم نے یہاں پہ ہی پڑھنے ہی تھی اور دیکھیں ہم نے اس کو easily follow کر دیا اب ہم جاتے ہیں کس کی طرف فوٹر کی طرف فوٹر بالکل سہم تو سہم یہی ہے لیکن وہ کہاں پہ آتا ہے کسی بھی ڈاکومنٹ کے نچلے عصے میں آتا ہے bottom میں آتا ہے یہاں پہ آئے گا ٹھیک ہے اس کو ہم details سے زیادہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے ویڈیو بھی لمبی ہوتی جا رہی ہے دیکھیں یہاں پہ blank page blank page کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہاں پہ آئے گا یہاں پہ لکھا جائے گا ٹھیک ہے میں اس کو full second کا لیتا ہوں یہاں پہ لکھا جائے گا جیسے میں فاد کی ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں ITSDC یہ لکھا ITSDC تو دیکھیں یہ سب ہی pages پہ آرہا ہے سب ہی pages کے فوٹر میں آرہا ہے دیکھیں آرہا ہے کہ نہیں سب pages کے فوٹر میں آرہا ہے لیکن یہاں پہ کان کان سے pages کے فوٹر میں آرہا ہے کیونکہ ہم نے Even اور Add کے لیے الگ لے رکھا ہوا ہے تو یہ Even پہ آرہا ہے آرڈ پہ نہیں آ رہا ہے تو اب میں فائد کیا آرڈ پہ بھی رکھنا چاہوں اگر تو میں اس کو یہاں پہ کلک کر کے یہاں سے کلک کر کے اس کو میں یہاں پہ ایسے کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں ابھی یہ جو آئے گا میں اس کو فٹر میں لکھتا ہوں کچھ فٹر میں میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ فٹر اور فٹر میں یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں one two three four five ٹھیک ہے کچھ بھی ٹائپ کا دیتا ہوں کچھ آدمی نہیں آئیٹی آس ڈی سی لکھیں آپ ٹھیک ہے تو یہاں پہ one two three four five میں نے جو ٹائپ کیا تو دیکھیں یہ سب پیجز پہ آ رہا ہے آ رہا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ دیکھیں سمجھے یہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے تو یہ ساری ڈیٹیل جو میں نے آپ کو ہیڈر کے لیے پڑھائی ہے بلکل وہ ہی فٹر کے لیے بھی اور بلکل بیسے ہی کام کتا ہے دیکھیں یہاں پہ بھی ہمارے پاس ایک بلینک کا اپشن آ رہا ہے ایک کالم three کے لیے آ رہا ہے الفہ بیڈ کے لیے آ رہا ہے اور انور کے لیے آ رہا ہے اس میں کوئی پرابلم بلکل نہیں ابھی ہم پھر سے کنٹرول انڈ کر کے نیو پہ لے لیتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو کی نظر آ رہی ہے کنٹرول انڈ میں نے دوائی ہے تو کنٹرول انڈ کے ساتھ کیا ہوتا ہے نیو نکل آتا ہے ہمارے پاس ایک پیج پھر سے ہم یہاں پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم کوئی ڈیمی ٹیکس لکھتے ہیں ڈیمی ٹیکس لکھنے کے لیے میں ایکول ٹو ایکول ٹو کے بعد آر اے این ڈی اور اس کے بعد یہاں پہ میں ٹائپ کر لیتا ہوں کچھ بھی جیسے میں حفاظ گیا یہاں پہ یہ ٹائپ کر لیتا ہوں اور میں اوکے کا لیتا ہوں دیکھیں ڈیمی ٹیکس میں نے لکھ لیا اب ڈیمی ٹیکس لکھنے کا ایک اور میں آپ کو فائدہ بتا دیتا ہوں کہ اب ہمارے پاس پیج نمبرنگ ہاں پہ کسی بھی پیج پہ نہیں آرہی ہے نہیں نہ آرہی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ ہارڈ پیج پہ ہمارے پاس نمبرنگ آ جائے اب کہاں پے آئے لیت سائیڈ پہ آئے رائٹ سائیڈ پہ آئے سنٹر میں آئے یہ چیز آپ کو بتائیں گے تو جیسے میں یہاں پہ پیج نمبر پہ کلک کرتا ہوں دیکھیں میں یہاں پہ کلک کروں گا جب یہاں پہ تو میں یہ پوچھے گا کہ کہاں کہاں پہ نمبرنگ آنی چلی ہے یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ left side پہ آنی چلی ہے right side center میں آنی چلی ہے یا کہاں پہ آنی چلی ہے right side پہ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ numbering جو آئے وہ کہاں پہ آئے center میں تو center میں میں klik کرتا ہوں تو دیکھیں یہ page number 3 ہے تو page number 3 پہ ہم پہنچ گئے اب میں page number 1 پہ جاتا ہوں تو دیکھیں page number 1 پہ بھی numbering ہو گیا ہے پہلے پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے کی numbering ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم کیا آتا سکتے ہیں page کی نمبرنگ کر سکتے ہیں یہ دوسرے پیج کی نمبرنگ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم تیسرے پیج پہ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں تیسرے پیج کی نمبرنگ تو ہمارے پاس ٹوٹل کتنے پیج ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے پاس تین ہی پیج ہیں ٹھیک ہے تو تین پیجز کے ہمارے پاس نمبرنگ آ گئے تو اسی طرح میں اگر کو چوتھا پیج بناتا ہوں پھر سے رینڈ کے کمانڈ لکھتا ہوں ایکوال ٹو آر اینڈی اور ہمارے پیج نمبر تین سے ہمارنگ نظر آ رہے ہیں تو سکیں چAdamہی پیج بھی ہمیں تو پیج نمبر چھے یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے پیج نمبر فائت یہاں پہ لکھا ہوا آ رہے ہیں یہ مروٹ 今天 پیجن میں بھی کر سکتا ہے اب نمبر کیسے ہوتی ہے خارج گرہ میں وہ یہاں پہلک کرتا ہوں اور یہاں'sے directly bottom میں کی کچھا ہے bottom میں بھی وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے کیا کاتا سکتے ہیں left jerk میں ہی سایڈ پہ ک¿想کتا ہے? میںoug 여기 ہےہاں پہ ہیں rightなんだ ریٹ سایڈ پہنکہ یہاں پہ رائے سایڈ پہ کٹا ہوں یہاں دیکھیں page no 6 یہاں پہ آگے اور یہاں پہ دیکھیں page no 6 یہاں ہے اور یہاں پہ دیکھیں page no 6 یہاں پہ بھی ہے اور bottom میں بھی ہے کیونکہ ہم نے top numbering بھی کی ہوئیو یہاں یہاں پہ bottom میں numbering آ رہی ہے تو اگر ہم top کی ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ click کر کے top numbering اور یہ دیکھیں ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں یہ numbering ہم اس کو یہاں سے جو ہمارے پاس آ رہی ہے numbering اس کو ہم نے close footer کر دینا ہے نہیں بلکہ close footer سے نہیں یہ آپ نے numbering کہاں سے کیا کرنا ہے numbering کے لئے کہ ایک ہی numbering کرنی ہے یا page bottom کے لئے کرو یا page top کے لئے کرو page bottom کے لئے یا page top کے لئے آپ ایک ہی numbering چنو تاکہ page پہ خوبصورتی آئے جب ایک ہی قسم کی numbering ہوگی یا bottom میں ہوگی یا top میں تو اس page پہ خوبصورت لگے گا وہ numbering کی ہوئی تو جیسے یہاں پہ بھی دیکھیں ایک لکھا ہے اب یہی ایک کہاں پہ لکھا ہے یہاں پہ بھی bottom میں بھی تو اچھا نہیں لگ رہا ہے تو ایک ہی numbering آپ چوز کرو یہاں سے آپ کلک کر کے یہاں سے bottom میں یا یہاں پہ اب margin کی numbering میں آپ کو بتاہتا ہوں margin کی numbering کیا ہوتی ہے margin کی numbering دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہ page number 1 آرہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ اگر دیکھیں آپ تو میں margin کی numbering میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ page number 2 ہے ٹھیک ہے یہ margin کی numbering ہے یہ margin کے اندر numbering آرہی ہے یہ دیکھیں page number 3 ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے کوئی کسی بھی قسم کی نمبرنگ کر سکتے ہیں یہاں تک سمجھ آ گیا سوڑ لوگوں کو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو یہاں پہ لائک کریں لائک کریں شیئر کریں اور میری ویڈیو کو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں مزید جو ویڈیو بناوں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور خاص کا نوٹکیشن بیل آئیکن کو آپ نے کلک کرنا ہے تاکہ میری تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں تینکیو اللہ حافظ